اگر اتنا ہی علم حاصل ہوگا اور پھر جب علم حاصل ہوگا تو علم ایک ایسی روشنی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اب آئیے باب مدینہ العلم سے پوچھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے یا مدینہ العلم سے پوچھتے ہیں باب سے جا کر ہی حضور نے ارشاد فرمایا آنا مدینہ العلم وعلی بابہا من اراد المدینہ فلیعت بالباب میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جو شہر میں آنا چاہے وہ دروازے پر آئے لہٰذا دروازے سے جو آئے گا وہ شہر میں داخل ہوگا اور جو چھت سے دیواروں سے پر نالوں سے آئے گا وہ کوئی اور نام اس کا رکھا جاتا ہے جسے فقہ اسلامی میں مستوجب سزا کا قرار دیا جاتا ہے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے یہ جو اکثریت عددی اکثریت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں چاہتا ہوں آج لفظ سوادعظم کو انشاءاللہ کل کی بحث میں تفصیلی بیان کروں گا اس حوالے کے ساتھ کے جو نہج البلاغہ یا حنور کی حدیث سے دیا گیا ہے مگر جو عددی اکثریت کو میعار حق قرار دیا گیا کس قدر عقل سے دور بات ہے دنیا میں کتنے الیکشن ہو رہے ہیں انتخابات ہو رہے ہیں ووٹ ہوتے ہیں اب ووٹنگ میں جو اکثریت لے جاتا ہے اگر اسے حق قرار دیا جائے اس لیے کہ عددی اکثریت ہے تو پھر تو بڑے آمیروں کو بڑے بادشاہوں کو بڑے بڑے ظالموں کو برحق ماننا پڑے گا اگر یہی میعار ہے میں نہیں سواجتا ہوں کہ عددی اکثریت کسی بھی معقول انسان کے نزدیک میعار حق قرار پائے جے جائے کہ وہ انسان کامل خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی زبان مبارک سے کبھی کوئی ایسا لفظ نکلا ہی نہیں ہے کہ جو ان کی اپنی مرضی سے ہو وہ تو اللہ کی ترجمانی کرتے تھے اللہ کس طرح سے اکثریتِ اددی کو عددی اکثریت والوں کو حق پر قرار دے سکتا ہے جبکہ قرآن مجید میں میں چند ایک آیات مبارکہ کا حوالہ دیتا ہوں اختصار کو ملہوز رکھتے ہوئے ہر آیت کو تفصیلی نہیں بیان کرتا صرف اس کا ایڈریس بتا دوں گا اس کا پتہ بتا دوں گا آیت اور صورت محترم ناظرینِ کرام خود جا کر اس کا مطالعہ کریں ورنہ اگر میں ہر آیت کو پڑھنے لگوں تو بہت وقت صرف ہوگا اب یہاں پر قرآنِ مجید میں عددی اکثریت کو اگرچہ میں یہاں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ عددی اکثریت بھی ہو تب بھی ہمارے سابق محترم کے بیان کے مطابق ان کے عقیدِ والے سے عددی اکثریت پھر بھی نہیں بنتے ہیں وہ کتنے کم بنتے ہیں میں انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا بہت جلد بیان کروں گا تعداد کے لحاظ سے بلکل میں کاؤنٹنگ پوری کروں گا کہ اس وقت ان کے مذہب کے افراد کتنے ہیں دنیا میں ذرا ان کے آئمہِ اربا چار اماموں کے ماننے والوں کو الگ الگ کیا جائے وہ چار اماموں کے ماننے والوں کو اکٹھا کیوں شمار کرتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو بعض تو ایسے ہیں کہ کافر سمجھتے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ سلام دینا بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ جو اس قدر اختلاف رکھتے ہیں اپنی فقہ میں کہ جیسے ان دونوں کی فقہ کا ماخذ و مدرک ہی کچھ اور ہے قرآن نہیں ہے حضرت ہے بھی ایسا کیونکہ وہ رائے اور قیاس کو مانتے ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اول منقاس حفا ہوا ابلیس ابلیس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا شیطان قیاس کرنے والا ہے انسان نہیں ہو سکتا ہے کوئی شخص جو قیاس کرے اور وہ دین میں دین میں قیاس کی کنجائش نہیں ہے دین اللہ کا ہے اللہ نے ہمیں دین مکمل کر کے دیا ہے اللہ نے مکمل دین دے دیا ہے اب کس بات کا انتظار ہے دین میں کمی نہیں ہے کہ اپنی رائے اور قیاس ہم تو پیغمبر اکرم کو یہ حق نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنی رائے سے کچھ مسئلہ بیان کر دیں ہم کہتے ہیں شریعت الہیہ ہے شریعت الہیہ کے مبلغ ہونے کے حوالے سے پیغمبر کی بات کو ہم مانتے ہیں اگر پیغمبر اپنی طرف سے کچھ کہے تو وہ پیغمبر کی بات ہوگی اللہ کی بات نہیں ہوگی پیغمبر تو وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّا عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَعَا وَبَيْنَهُمْ ہمارے سابق محترم نے اس آیت کو بھی بعض مطالب میں استدلال کے طور پر پیش کیا ہے انشاءاللہ اس کا ایسا جواب دوں گا ایسا جواب دوں گا کہ قیامت تک آنے والی نسٹ نے یہ یاد رکھیں گی کہ کوئی شخص اس آیت کے ذریعے کسی کی حقانیت و صداقت کو پیش کرنے کا دعویٰ نہیں کرے گا مکتب اہلِ بیت علیہ السلام میں ہم نے اتنا کچھ حاصل کیا ہے اہلِ بیت علیہ السلام کا مقام کس قدر بلند ہے ہم کہتے ہیں کہ عددی اکثریت کو ملاق اور میعار حق قرار نہیں دیا جا سکتا ہے محترم آئیے بحث کرو دلیل لاؤ مغالطات نہ کرو قرآن کے خلاف بات نہ کرو آپ تو تلاوتِ قرآن اور قرآن کے بڑے بڑے دورے کرتے ہیں درائی اس کو قرآن کو پڑھو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے ہیں آپ سمجھتے نہیں معنی پر غور نہیں کرتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے ہے قرآن عمل کرنے کے لیے ہے قرآن ہدایت کے لیے ہے قرآن سرچشمہ رہنمائی اور ہدایت ہے قرآن ہمارے لیے واضح طور پر بتاتا ہے آج کا ہمارا عنوان اکثریت کا میعار قرآنی میعار کیا ہے میں آپ کو اکثریت کے حوالے سے کچھ آیتیں پیش کرتا ہوں بعض آیتوں کو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہی ہے سورہِ مائدہ آیت نمبر ایک سو تین اکثر ہم لا یعقلون اکثر بے عقل ہیں عقل نہیں رکھتے ہیں اکثر ہم لا یعقلون سورہِ یوسف آیت پچپن سورہِ یوسف آیت اکیس اکثر ہم لا یعلمون اس کے علاوہ بھی کئی آیات میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اکثر ہم لا یعلمون اکثر جاہل ہیں یہ اکثریت یہاں پر اکثریت سے مراد عددی اکثریت ہے یہاں سے اکثریت سے مراد نظریاتی اکثریت نہیں ہے اعتقادی اکثریت نہیں ہے فکری اکثریت نہیں ہے بلکہ یہاں عددی اکثریت مراد ہے اکثر ہم لا یعلمون سورہِ بقر آیت نمبر سو اکثر ہم لا یؤمنون اکثر مومن نہیں ہیں سورہِ زخرف آیت ستاسی اٹھاسی اکثر کم بالحق کے کارہون سورہِ زخرف آیت اٹھتر